السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم سامائین اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ نے رمضان المبارک کا ایک روضہ رکھا اور دوسرے روضے کے لئے سیری بھی کر چکے ہیں الحمدللہ آج آپ کے سامنے جس تعلق سے بحث کرنا چاہتا ہوں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے روضے کی حفاظت کیسے کی جائے میرے بھائیو اور دوستو ہم اور آپ روضے رکھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص روضے کو رکھتا ہے لیکن روضے کی حفاظت کیسے ہو اس کو بچا کر کیسے رکھا جائے تاکہ اللہ رب العالمین مکمل ہمیں اس کا ثواب دے اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا ہے غور خوص کرنا ہے کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ سنن ابن ماجہ ایک ہزار چھ سو نبے نمبر کی روایت ہے جسے اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جنہیں روضے صرف بھوک روضے سے صرف بھوک اور پیات حاصل ہوتی ہے اور کتنے ہی قیام کرنے والے تحجد اور تراویہ کا احتمام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں صرف رات کو جاگنے کا مقصد حاصل ہوتا ہے رات جاگنا صرف حاصل ہوتا ہے نہ کہ جنہیں قیام حاصل ہو جنہیں قیام کا لطف ملے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ملے اور انہیں اس کا عجر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روضے کا ثواب تک نہیں پہنچتا انہیں سوائے بھوک اور پیات سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے جبکہ روضے کا معاملہ اس قدر اہم ہے تو ایسے اسباب ڈھوڑنے کی ضرورت ہے جن کی بدولت ہم اپنے روضوں کی حفاظت کر سکیں اللہ کے ہمارے روضے عجر و ثواب کے مشتق بن سکے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرے ہمارے نیکیوں کو قبول کرے ہمارے عامال خیر کو قبول فرمائے ان میں سے دیکھیں سب سے پہلا روضے کے عفادت کا سب سے پہلا سبب یہ ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے روضے کے دوران گناہوں سے اجتناب کریں اللہ رب العالمین کے گناہ اور اس کی معاصیت سے بچتے رہیں کیونکہ گناہوں سے انسانی دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے کنہگار اللہ اور لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ظلیل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر مہینوں میں بالعموم عموم کے ساتھ اور ماہ رمضان میں خصوصی بند مسلم کو گناہوں سے بعد رہنے کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ سننے ابن ماجہ ایک حدا 642 نمبر کی روایت اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا ہے ابو ری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات ایک آواز لگانے والا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے یا باغی الشر اقصر وللہ یتقاؤ من النار و ذلك فی کل لیلہ اور برائی کو چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہانم کی آگ سے آزاد کرتا اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے دل سے گناہوں کی معبت تمام ہوگی تو انسان کے دل کے اندر نیکیوں کا جدبہ بڑھے گا انسان اپنے یہاں نیک کام کرنے کا جدبہ بڑھائے گا لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اس کی ہمیں اور آپ کو اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بری باتوں سے اشتناب کیجئے ایک تو گناہوں سے اشتناب کیجئے دوسری یہ ہے کہ ہم اور آپ برائیوں سے بری باتوں سے اشتناب کریں اس لئے کہ ماہ رمضان میں رکھے جانے والے رودو کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ مسلم جس طریقے سے کھانے پینے سے مکمل اشتناب کرتا ہے اسی طریقے سے فعش کلامی جھوٹ چگلی گیبت گالی بھوتان بادی اور بےہودہ گوئی سے مکمل طور پر اشتناب کریں آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے کان سے موسکی یا گانا وغیرہ نہ سنی اگر ہم نے ان باتوں کا خیال کر لیا تو دن بر بھوکا پیاسہ رہنا مفید اور فائدہ مند ہوگا بسورت ہے دیگر اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو دن بر بھوکا پیاسہ رہنے کے ضرورت نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک ہزار نو سو تین نمبر کی روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا پرہیز نہ کیا اس سے بچا نہیں تو اللہ تعالی کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روضہ نہیں ہے بلکہ روضہ تو لغوی جات سے برے باتوں اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کا نام ہے چنانچہ مستدرک علیہ السعی عین کی روایت ہے ایک ہزار پانس ستر نمبر کی حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فیان بیان فرماتے ہیں کہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس السیام من الائکل والشرب انما السیام من اللغوی والرفق فانسابک احد وجہل علیک فقل انیسا کھانے پینے سے رکنے کا نام روضہ نہیں ہے بلکہ روضہ تو لغ برے اور فیش باتوں اور کاموں سے رکنے کا نام ہے اور اگر تجھے کوئی گالی دے یا تیرے ساتھ جہالت کرے برے بھاؤ بھاؤ کے ساتھ پیش آئے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا روضہ ہے بھائی میرا روضہ ہے ہم اس سے اجتناب کرتے پرہید کرتے محترم سامائین بہت تعجب کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم حلال چیدوں سے تو رک جاتے ہیں مگر حرام چیدوں سے باز نہیں آتے جھوٹ بولنا ہمارے رگو پیشے میں جھوٹ بولنا ہماری فطرت بن چکی ہے جبکہ جھوٹ حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے بہتان تراشی کرنا کسی ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ حرام ہے گالی دینا حرام ہے فیش بولنا لکھنا سکھ اور اسی طریقے سے سننا غیر محرم کی طرف دیکھنا ساری کی ساری چیدیں آرام ہیں الغرد ہر وہ کام جسے شریعت اسلامیہ نے آرام کیا وہ ہم میں ایسے ہی موجود رہتا ہے جبکہ ان سے چھٹکارا پانا تو خود کو ان سے چھٹکارا پانا خود کو بھوکا پیاسا رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بری باتوں کو سننے سے استناب کیجئے بری باتوں کو کہنے سے استناب کیجئے اور ان سے پرہیس کیجئے کوئی کہہ رہا ہے تو اسے سمجھائیے بچھائیے اور اسے اس کی خطرناکی کو بیان کیجئے کہ غیبت کرنا چگلی کرنا ایک دوسرے کے ٹو میں لگ جانا ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا کسی تنظیم یا جماعت کو بولنا غلط ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ لڑائی جھگڑے سے پرہیس کریں لڑائی جھگڑے سے باز آئیں اور رکے رہیں شریعت اسلامیہ نے حالت روزہ میں لڑائی جھگڑے سے منع فرما دیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں عام طور پر گالی گلوچ نصب میں تانہ دنی بہتان تراشی ایک دوسرے پر الزام لگانا اور فتن و فساد برپا ہوتا ہے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اور یہ تمام کام روزے اور روزے کے فلسفے کے منع فیس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس طریقے کے کاموں سے جیسا کہ مستدرک علیہ السحی این ایک روایت ہے کہ پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی پیش کے آگیا کہ حضرت عبورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پی رسول نے فرمایا لئیس السیام من الاکل والشرب انما السیام من اللغب والرفت فانساب احد وجہلا علیک فقل انسائم کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روضہ نہیں بلکہ روضہ تو لغب اور فعشبات اور کاموں سے رکنے کا نام ہے اور آپ سے اگر کوئی آپ کو گالی دے یا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آئے برے حباؤ کے ساتھ پیش آئے تو ہمیں اور آپ کو کہنا ہے کہ میں روضے سے ہوں میرے بھائی مجھ کو گالی مد دے میرے بھائی میرے ساتھ بری عرکت مچ کر اور مجھے مجبور نہ کر برے کاموں کو کرنے اور اسے کرنے کے لئے ایک دوسری روایت میں مدیس کو شراعت موجود ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بن خدیمہ کے اندر ایک ہزار نو سو چوران نبی کی روایت ہے جسے شیخ آدمی شیخ دیاؤ رحمان آدمی افضہ اللہ نے اس کی تصعیف فرمائی ہے اس کی صندت کو اصلا قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاب وانت سائم فان سابك احد فقل انی سائم وان کنت قائما فجلس روزے کی آلت میں گالی نہ دو اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اس سے قید و بھائی میں روزے سے ہوں اگر آپ کھڑے ہوں تو ایسی صورت میں بیٹھ جائیں میرے حدیث دوست و ساتھیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اپنے روزے کے حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اپنے روزے کے دوران ہمیں مکمل طور پر گناہوں سے بچنا ہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے کسی بھی قسم کی غلط کام ہمارے جسم اور آدھا کے کسی بھی عصے سے کتی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہمارے پڑوسیوں کو یا کسی بھی انسان کو ہمارے جسم سے زبان سے ہاتھ سے پیر سے کسی بھی چیز سے ہمارے پڑوسی یا ہمارے ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اسی طریقے تھے روزے کے آلت میں ہمیں اپنی لوگوں کا خیال رکھنا ہے ان سے امدردی رکھنی ہے ان کے بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا ہے ان کے روزے اور افطار کا اگر انتظام نہیں ہے تو میں اور آپ کو انتظام کرنا ہے ان کے لئے مدد کے دروازے کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہے افطار کرنے سے پہلے ان کی تاک ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کھایا یا نہیں ان کے گھروں میں افطار موجود ہے یا نہیں موجود ہے اسی طریقے تھے میرے دوست تو میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ سلاوات کی پابندی نہیں کرتے ہیں خصوصا رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں صبح سو جاتے ہیں عصر میں اٹھتے ہیں یا اسی طریقے سے سہری کھا کر بغیر صلات فجر پڑے ہوئے سو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں میں کہنا چھاؤں گا کہ اللہ کے بندوں اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں روزے کے آلت میں اگر سلاوات کی پابندی نہیں کرتے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو میرے بھائیوں کونسا نیک کام کر رہے ہیں میرے عزیزوں نماز کی پابندی کیجئے مکمل طور پر ان کو عقاد میں پڑھنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق اتفرم آمین انشاءاللہ اسی طریقے سے مکمل درست پورے رمضان چلتا رہے گا آپ تمام ہندراز سے درخواست ہے کہ اسے سنیں اور اپنے ساتھیوں اپنے عجزہ وقربہ کے ساتھ شیئر کریں آمین تقبلی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ